سب سے پہلے آپ کو بابا کیدار دھام لیے چلتے ہیں امیت ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں امیت کیدار دھام بہت خوبصورت ہمیشہ سے رہا ہے لیکن آج کیا خاص ہے دیکھیں منشو دیوالے کا موقع ہے بابا کیدار نات کو بھوے طریقے سے سجا گیا ہے کپاٹ کھل گیا ہے بابا کا آمان کر دیا گیا آپ مرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اب درشن کسی بھی وقت شروع ہو جائیں گے میں مندر کپاٹ کے ٹھیک سامنے کھڑا ہوں اور ایک وقت ہوتا ہے جب بابا کو وشرام دیا جاتا ہے بابا بھولے نات کو وہ وشرام کا وقت اب پورا ہو چکا ہے اب شردھالو درشن کریں گے شام کو ساڑھے چھے بجے ایک فائنل آرتی ہوتی ہے اس آرتی کے بعد شردھالو کے لیے کپاٹ بند کر دیے جائیں گے کیونکہ موسم لگاتار بگڑ رہا ہے تاپا نیچے جا رہا ہے گیسٹ ہاؤس میں اپنے اپنے ہوتلز میں لوٹ جائیں کیونکہ جب برف گرنی شروع ہوتی ہے تاپاں تیزی سے نیچے گرتا ہے اور جو بزرگ ہیں جو بچے ہیں جن کو سانس لینے میں دکت ہے ان کے لیے پریشانیاں بڑھ سکتی ہے لیکن ابھی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا کی بھو سجاوڑ کی تصویریں ہم ٹائمز نون آبھارت پر دکھا رہے ہیں آج صبح سے ہی پل پل کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے بابا کے درشن ہو رہے ہیں شردھالو کہا کہا سے آ رہے ہیں کس کس طریقے سے وہ پہنچ رہے ہیں لیکن اب بابا کی دارنا دھام کی تصویر بدل چکی ہے انفرسٹرکچر پہلے سے بہت بہتر ہو گیا پردان منتی نرند رودی دیوالی کے موقع پر بابا کی دارنا دھام درشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں وہ آدھی شنکرہ چارے کی پرتیمہ کا انعورن کریں گے ایک سو سی کروڑ سے زیادہ کی یوچناؤ کا شلانیاز کرنا ہے مندر پرانگر میں لوگوں کے رہنے کی بہتر بیوستہ کی گئی ہے اسپطال بنائے گئے ہیں کمیونکیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایویکیشن کے لیے تاکہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا سکے امرجنسی کی سچویچن میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر طریقے سے کی گئی ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر لوگوں کے رہنے اور کھانے کی بھی اچھی بیوستہ ہے تاکہ جو دو درہ سے لوگ آئے ہیں انہیں رہنے اور کھانے کی دقت پیشت آئے ساتھی ساتھ میڈیکل امرجنسی کے لیے بھی یہاں تمام سینٹرز بنائے گئے ہیں کل ملا کر پہلے سے بہتر پہلے سے اچھا اور پہلے سے سگم ہو گیا ہے بابا کدارنات کا درشن کرنا شردھالووں کے لیے اچھے ایک بات بتائیے احمد کیونکہ وہاں پر موجود ہے بہت ساری شردھالیوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی جب وہ کدار دھام پہنچتے ہیں جو وہاں کی آلوک ایک چھٹا دیکھتے ہیں وہاں کی دیویتہ جب دیکھتے ہیں تو کیسا ان کو احساس ہوتا ہے کیا وہ محسوس کرتے ہیں جب بابا کدارنات ان کے سمکشوتیوں کے سامنے ہوتے ہیں ہی منچوب دیکھئے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جب لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں بڑی قسمت ہے سالوں سے انتظار کر رہے تھے اب موقع ملا ہے بابا کو دیکھنے کا بابا کو چھونے کا بابا کو درشن کرنے کا ایسے ایک شردھالو میرے ساتھ کھڑے ہیں کیا نام آپ کا بجرد سے بھروی سورت سے کتنے وقت سے بابا کی درشن کا انتظار تھا بہت سالوں سے دو تین سالوں سے درشن ہوگے درشن ہوگے مستو ہوا درشن ہم چل کے آئے بہت بڑیہ بیوستہ ہے بہت بڑیہ بیوستہ کیا ہے چل کے آئے کچھ اور شردھالو میرے ساتھ ہیں میں ان سے بات کر رہا دیتا ہوں کیا نام آپ کا برے لی یو پی سے برے لی یو پی سے آئی ہیں درشن ہوگے ابھی نہیں ابھی پرشاد لی آئے درشن کرنے ہی آئے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے بابا کے کپاٹ کے سامنے آکے بابا کے درشن کرنے کے لئے آئے ہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کب سے انتظار تھا بابا کے دھام آنے کا بہت ٹائن سے تھا یہ ہی لگ رہا تھا بس جلدی جلدی پہنچ جائیں کچھ اور لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں گا آپ کی اور بھی شردھالو جو بابا کے درشن کے لئے دور دور سے آئے ہیں کیا نام آپ کا کھلدیپ سنگھ ہم گجرات سے ہے بابا کے درشن ہو گئے نہیں ہوئے ابھی بیٹھ کر رہے ہیں درشن کا پاٹ تو کھل چکے اب درشن شروع ہو جائیں گے کب سے انتظار تھا بابا کو دیکھنے کا بہت 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 دنوں سے انتظار تھا وہ تو ہم تو ایسے ہی چار بار آئے ہیں یہاں پہ اور بہت مجھا آ رہا ہے یہاں پہ تو ہیمانچو شردھالو ابھی بوٹھ رہے ہیں اچھا میں ایک بات اور بتائیے کہ بہت سے لوگوں کے مند میں ایک شنگہ رہتی ہے کہ موسم وہاں پر بہت جلدی پریورتت ہوتا ہے اور موسم جب وہاں پر بگڑتا ہے تو دکت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں تو وہاں اس وقت کیسا کیا موسم ہے اور کیا کسی طرح کی کوئی تکلیف جو شردھالو ان کے لیے موسم کے لحاظ سے میں اپنے کیامرہ پرسن پنکچ کو بولوں گا آپ کو دکھائیں منچو برف گر رہی ہے ہلکی ہلکی اور پوری وادیاں برف کی چادر سے لپٹی ہوئی ہیں آپ دیکھئے چاروں طرف آپ کو سفید چادر دکھائی دے گی برف کی اب ایک از در پہلے برف گرے تھی تاپمان بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے یہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کچھ کچھ لوگوں کو فروسٹ بائٹس بھی ہو رہی ہیں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی آپ چاروں طرف دیکھیں میرے کیامرہ پرسن آپ کو کیامرہ موف کر کے دکھائیں گے صرف سفید چادر آپ کو دکھائی دے گی موسم بیوہاگ نے یہ تاقید کی ہے یہ کہا ہے یہ امکان ہے کہ کسی بھی وقت سنو فال ہو سکتا ہے حالانکہ جب ہم یہاں پہنچے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت سنو فال ہو رہا تھا لیکن ہر طرح کی بیوستہ یہاں کی گئی ہے چاک چوبان بیوستہ ہے سرکش ایجنسیاں یہاں تینات ہیں لوگ کی مدد کے لئے والینٹیز یہاں پہ تینات ہیں ساتھی زیادہ پرشاسن ہر کسی کو دیکھ رہا ہے کہ کسی کی طرح کی دکت پیش نہ آئے لوگوں کو کھانا مل رہا ہے کی نہیں میڈیکل صوبدائیں مل رہی ہیں کی نہیں لوگوں کو رہنے کے لئے شیلٹرز مل رہے ہیں کی نہیں لیکن سارے چھ بجے کے بعد درشن قریب قریب روگ دیے جاتے ہیں کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے تاپپان بہت تیزی سے نیچے گرتا ہے ایسے میں لوگ بیمار پر جاتے ہیں ساس لینے میں دکت پیش آتی ہے اور جو بزرگ ہیں جن کو چلنے میں دکت ہوتی ہے ان کے لئے بابا کے درشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت درگم چڑھائی ہے آکسیجن لیول بہت کم رہتا ہے بابا کے دارنا دھام میں تھنڈ بہت زیادہ ہے تھوڑی دکتیں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بابا کے درشن کی جو دیکھئے امیت یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر بابا کے درشن کرنے ہیں تو آپ کو تپسیا تو کرنی ہی ہوگی اتنی آسانی سے مانا کہ بھولے بابا بہت آسانی سے مان جاتے ہیں لیکن جتک آپ تپسیا نہیں کریں گے تب تک آپ کو فل بھی پرابت نہیں ہوتا ہے اور اسی لئے ایسے درگم راستوں سے ہوتے ہوئے بابا کے دار کے جو دھام ہے جو دوار ہے وہاں تک جانا پڑتا ہے اچھا یہ بتائیے امیت کی مکہ منتری بھی آج پہنچے تھے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے پردار منتری بھی وہاں پر پہنچنے والے ہیں اور کیا خاص اس کو لے کر تیاریاں ہیں اور کیا ان کے آنے سے شدھالیوں کو کہیں کوئی دکت ہوگی مطلب درشن کرنے کے لئے لمبی لائن لگی ہے ویسے یہاں دیکھئے جب مکہ منتری یہاں جب مکہ منتری یہاں پہنچے میں دیکھا رہا ہوں آپ کو امیت کی بہت لمبی لائن لگی ہے لائن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں میں آپ پر سبات کے جواب دوں گا چھوٹے بچے بھی بابا کے درشن کرنے کے لئے ہیں جب مکہ منتری یہاں آئے تو وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ پردھان منتری نرند موڈی کا دورہ ہے بیوستھائی کیسی ہے شردھالو کو دکت ہے پیش نہ آئے ان کے رہنے کھانے سونی کی بیوستھا میں کسی بھی طرح کی آرچن پیدا نہ ہو ساتھ ساتھ وہ یہ انشور کرنے آئے تھے کہ جو شردھالو آ رہے ہیں انہیں کسی طرح کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے بیوستھائی بہت سیمی تھے کیونکہ بہت اوچائی پہ ہیں بابا کے دارنات ایک دوا کا پیکٹ پہنچانے کے لیے بھی 12-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس لیے جو بیوستھائی کی جاتی ہیں بہت precautionary کی جاتی ہیں اس اندازے سے کی جاتی ہیں کتنے شردھالو آئیں گے کتنے جائیں گے کھانا کتنا ہے راشن کتنا ہے دوائیاں کتنے ہیں میں کچھ اور لوگوں سے آپ کی بات کراتا ہوں بیٹا کہنا میں آپ کا ریشی ریشی کہاں سے آیا کتنے وقت سے انتظار تھا بابا کے درشن کے لیے ایک دو گھنٹے دو گھنٹے یہاں تو لوگ سال سال بھر انتظار کرتے ہیں تب آپ دو گھنٹے میں درشن ہو گیا کیسا لگ رہا ہے یہاں کے اچھا آپ ان کی امام ہیں کسی بیوستھائیں ہیں کس طرح کی چیزیں ہیں پہلے سے کتنا بدل گیا بہت اچھا ہے دو آجا تیرہ میں ہم آئے تھے تب ہی تو بہت اچھا نہیں تھا ابھی تب بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ بہت ساری ہے ہیتر سار آپ کہاں سے ہمیں ذرا ان سے پوچھیں کیونکہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دو ہزار تیرہ میں آئی تھی اور دو ہزار تیرہ ہی وہ وقت تھا جب ترازدی ہوئی تھی جو بھیانک آبدہ ہوئی تھی اس کے بعد سے ابھی تک کتنا پریورتن ان کو لگ رہا ہے کیونکہ یہ دو ہزار تیرہ میں آئی ہیں اور اب دو ہزار اکیس میں بھی آ رہی ہیں ایمانچو ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے وہ بات کرنے کے سیتھی میں نے دیکھئے وہ نیچے بیٹ گئی ہیں یوں کی تھنڈ بہت زیادہ ہے سانس لینے میں دکت پیش آ رہی ہے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کچھ اور شاد دالو ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں کہاں سے آئی ہیں میم آپ میں لگنوں سے آئی ہوں کب سنتدار تھا بابا کے درشن کرنے کا کم سے کم سالوں سے انتدار تھا بہت پریشان تھی کہ بابا کے درشن مل جائے مجھے بہت ہاں پہنچ گئے کل سے اتنا پریشان تھے کہ ٹکٹ نہیں وہ نہیں ملا مطلب اتنا جیدہ اتنا چاہتا تھا ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ نہیں ٹکٹ مل جائے چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اور تصویریں ہمانچو کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پردھان منتی نریند موڈی جس آدھی شنگرچار کی مورتی کا اناورن کرنے والے ہیں وہ مورتی یہی بنایا جا رہی ہے میرے ٹھیک پیچھے دیکھئے وہاں پہ وہ مورتی بنایا جا رہے ہیں جس کا اناورن پراہ منتی نریند موڈی کو کرنا ہے اور یہ مندر کے پیچھے کا حصہ ہمانچو بہت کم درشک یہ جانتے ہوں گے یہ وہی شلہ ہے جب 2013 میں 16 جن کو 33 سدھی ہوئی تھی اسی شلہ نے مندر کو بچایا تھا شیلاب جو آیا جو پانی آیا اس اوپر وہ گھاٹی ہے میرے کیامرہ پسندگر آپ کو دکھا پائیں اوپر وہ گھاٹی ہے جو دکھائی دے رہی ہے سفید برف سے لپٹی اسی گھاٹی سے سیلاب آیا تھا اور پیچھے مندر پہ آیا پورا کدارنات تباہ ہو گیا تھا لیکن یہ مندر بچا رہا اور اسی لئے یہ کہا جا سکتا ہے امیت کی یہی وہ شکتی ہے کہ وہ شلہ کی وجہ سے جو پانی کی تیز دھارہ تھی وہ الگ الگ بٹ جاتی ہے اور مندر کو بلکل لقصان نہیں ہوتا ہے فیلال